ہیلو گائج ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سو گائج کیسے آپ سبھی لوگ آ گیا ہوں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ سو گائج آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کو سکھانے والا ہوں کیا آپ اپنے موبائل فون سے اپنے فوٹو کے ساتھ یا پھر کسی بھی دوسرے فوٹو کے ساتھ کائن ماسٹر ایپ کی مدد سے کچھ اس پرکار کا ٹریننگ اسٹیٹس ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں تو گائج اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو گائج چلیے بینہ کسی دیری کے آج کی اس ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ سبسکرائب آپ کو اپنا کائن ماسٹر ایپ اوپن کر لینا اینڈ اوپن کرنے کے بعد یہاں کریٹنی والے آپسن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے نمبر دو والے نائی سسٹین ریسیو کو سیلیکٹ کر لینا اینڈ یہاں سے نیسٹ کر دینا ہے نیسٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنی گائلیری میں چلے جانا ہے گائلیری میں جانے کے بعد وہاں سے کوئی بھی ایک فوٹو کو جہاں پر ایڈ کر لیجئے کچھ اس پرکار سے فوٹو ایڈ کرنے کے بعد ابھی نیچے دیکھنے لیئر آگیا فوٹو کا آپ کو اسی لیئر پر کلک کرنا ہے اس کا جو دوریسہ میں بڑھا لینا ہے جہاں تک آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہاں تک اسے کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کو ویڈیو کے سروع میں آ جانا ہے اینڈ یہاں سے رائٹ کر دینا ہے رائٹ کرنے کے بعد ابھی آپ کو چلے جانا ہے لیئر پر لیئر پر جانے کے بعد آپ کو میڈیا پر چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں وہاں پہ آپ کو اپل کا ایک ویڈیو مل جائے گا اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اینڈ جہاں پہ اسے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد ابھی آپ کو کیا کرنا ہے سائیڈ سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کروما کی کا اپسن جی دے سکتے ہیں کروما کی آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اینڈ کلک کرنے کے بعد فرسٹ والے آپسن کو انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو گرین کلر جو یہاں رہ کی کلر لکھا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو بلو کلر کو سیلٹ کر لینا ہے اینڈ یہاں سے رائٹ کر دینا ہے رائٹ کرنے کے بعد ابھی اس کو یہاں سے اپنے حساب سے بڑھا کر لینا جتنا بڑھا آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں اسے کچھ اتنا کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ کو یہ جو نیچے کی لائن ہے سے جو 50 ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اس کے بعد یہاں سے رائٹ کر دینا ہے ابھی آپ نے جو ایمیج دیا تھا آپ کو اس ایمیج پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ 3 ڈوٹ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو ڈبلیکیٹ ایج لیئر پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ فوٹو ہمارا ڈبلیکیٹ ہو جائے گا ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے send back word آپ کو اس پہ click کر دینا ہے اور اس image کو یہاں پہ صحیح طریقے سے بالکل صحیح طریقے سے adjust کر لینا ہے اپنے حساب سے کچھ اتنے پہ کر لینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ اپنے حساب سے adjust کر لیجے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو یہاں سے write کر دینا ہے write کرنے کے بعد یہاں دیکھیں گے سائیڈ میں تو یہاں پہ ایک option آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سوالا sitting اوپر والا جو option ہے scan والا آپ کو اس پہ click کرنا ہے اور یہاں آپ کو مل جائے گا first option پہ capture and save آپ کو اس پہ click کر دینا ہے اور اس image کو gallery میں save کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچ والی layer پہ click کرنا ہے اس کو یہاں سے delete کر دینا ہے ابھی یہ جو ہمارا green layer ہے اس پہ click کریں گے اور اس کو یہاں سے delete کر دینا ہے delete کرنے کے بعد ابھی آپ کو photo پہ click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد side سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا wignet کا option آپ کو اسے on کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے write کر دینا and ابھی آپ کو layer پہ جانا ہے layer پہ جانے کے بعد effect والے option پہ چلے جانا ہے یہاں سے آپ کو basic effect مل جائے گا اس پہ click کرنا ہے side سے first والے number کو select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے write کر دینا ہے write کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ رہے ہیں setting کا option آ رہا ہے آپ کو اس پہ click کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں گے تو number 2 ہے اسے آپ کو number 3 یہ نمبر چار کر دینا ہے اپنے حساب سے اس کے بعد اس کو جہاں سے فل سکرین کر دینا ہے اس کے بعد اس کا جو ڈیو ریسان ہے آپ کو پورا ویڈیو تک کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو کے سروع میں آ جانا ہے ایڈ یہاں سے رائٹ کر دینا ہے رائٹ کرنے کے بعد ابھی آپ کو لیئر پہ جانا ہے لیئر پہ جانے کے بعد آپ کو میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد ابھی آپ نے جس فوٹو کو یہاں پر سیو کیا تھا اس فوٹو کو یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے کچھ اس وقار سے فوٹو ایڈ کرنے کے بعد یہاں کروپ کو آسن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کونے میں آپ کو اس پر کلک کرنا ہے دونوں سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا سا کروپ کر دینا تھوڑا تھوڑا سا اپنے حساب سے کر لیجئے گا زیادہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو رائٹ کر دینا ہے ابھی آپ کو اسی لیئر پہ کلک کرنا ہے سائیڈ سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو جہاں پہ آپ کو مل جائے گا Chrome Aki کا Option آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے First والے Option کو Enable کر دینا ہے اس کے بعد نیچے والے کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اپنے حساب سے کر لینا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لینا ہے اپنے حساب سے کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ رہنے دینا ہے کچھ اتنے پہ رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو ایک باری Back آ جانا ہے Side سے تھوڑا سا اوپر آئیں گے تو یہاں پہ Adjustment کا Option مل جائے گا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے نمبر دو والے Option کو تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اپنے حساب سے اس کے بعد اس کا جو Duration ہے آپ کو بیڈیو تک کر دینا ہے بیڈیو تک کرنے کے بعد بیڈیو کے شروع میں آنا ہے یہاں پہ دیکھیں گے تو Side میں Chabhi کا Option آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے بیڈیو کے Last میں آنا ہے یہاں Side میں دیکھیں گے تو Plus کا آئیکن آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے ابھی بیڈیو کے بیچوں بیچ میں پورا آ جانا ہے ایک دم بیچوں بیچ میں آ جانا ہے اس Plus والے آئیکن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد اس Image کو کچھ اس وقار سے اوپر کے طرف کھیچھ کے لے جانا ہے اور اس نے پہ Adjust کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے Write کر دینا ہے ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے شروع میں آنے کے بعد ابھی آپ کو Layer پہ جانا ہے and Media پہ چلے جانا ہے Media پہ جانے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے ویڈیو کے ڈسکریپسن میں وہاں پہ آپ کو ایک پینجی مل جائے گا اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اینڈ یہاں پہ اسے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد سائیڈ سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا بلینڈنگ کا اوپسن آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے سائیڈ سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو نمبر چار پہ آپ کو سکرین کا اوپسن مل جائے گا آپ کو اسے سکرین کر دینا ہے اس کے بعد اس کا جو ڈیوریسن ہے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے ویڈیو تک کرنے کے بعد ویڈیو کے سروع میں آ جانا ہے اس کو جہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا بڑھا کر لینا ہے اپنے حساب سے اور یہاں پہ نیچے کلا کے کچھ اس فقار سے جہاں پہ ارجسٹ کر دینا ہے نہ کرنے کے بعد یہاں سے رائٹ کر دینا ہے ابھی آپ کو لیئر پہ جانا ہے اینڈ میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپسن میں جانا ہے وہاں پہ آپ کو مل جائے گا سونگ لیرکس ویڈیو اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے Dellوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اسے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد کچھ اس پرکار سے یہاں پہ آ جائے گا اتنا کرنے کے بعد صاحب سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا بیلینڈنگ کا اپشن آپ کو بلینڈنگ والے آپسن پر کلک کرنا ہے تھوڑا سا نیچے آنگے تو نمبر تین پر آپ کو ملٹیپلائی ملیا گا آپ کو اسے ملٹیپلائی کر دینا ہے ویڈیو کو تھوڑا سا آگے بڑھا لینا ہے دیکھنا ہے کہ ہمارا لیرکس لکھ کے آ رہا ہے جہاں پر ٹھیک ہے تو لیرکس کو جہاں پر لاکے نیچے کچھ اس وقار سے ارجسٹ کر دینا ہے تو اسے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں آنا ہے یہاں سے ایک بار بیق آنا ہے بیق آنے کے بعد سب سے اوپر آنا ہے اور یہاں دیکھیں کہچی کا افصان آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے اسے ٹرم ٹو رائٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے رائٹ کر دینا ہے ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے شروع میں آنے کے بعد ابھی آپ کو لیر پہ جانا ہے میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے ویڈیو کے ڈسکریپسن میں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا لائٹنگ ایفیکٹ ویڈیو اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد سائیڈ سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو سپلٹ سکرین کا آپسن مل جائے گا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے نمبر دو والے آپسن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے بیک آنا ہے سائیڈ سے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا blendن کا اوپسن آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو نمبر چار پہ آپ کو سکرین کا آپسن مل جائے گا آپ کو اسے سکرین کر دینا ہے سکرین کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو بیک آنا ہے ابھی سائیڈ سے سب سے اوپر آنا ہے کہنچے پہ جانا ہے یہاں سے باقی پارٹ کو trim to right کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے ہ44 کی کلنا ہے یہاں سے کلی wir achter Excellent نسiance کی کلک کرنا ہے اور ہاں سے ISOon2 میرے آیا کی کلک کرنا ہے اس کا جو دیوریسن ہے ریو جائے کر دینا ہے اور یہاں سے رائٹ کر دینا ہے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو ہمارا جو ویڈیو ہے وہ کچھ اس وقار سے بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو گائج ابھی اس ویڈیو کو گائلی میں سیو کرنے کے لئے یہاں کونے میں اسپورٹ کا آسم دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد ایچ ڈی اپنے حساب سے ارجسٹ کر لیجے گا اس لائن کو پورا ہائی رہنے دینا ہے سیو ایچ ویڈیو پر کلک کر دینا ہے اور یہاں ویڈیو ہماری گائلی میں سیو ہو جائے گی تو گائج اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک جرور کریں چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو کو دوستوں میں سر بھی کر دیجئے